بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ نور مقدم کیس ظاہر جعفر کیس کے حوالے سے کئی اور تفصیلات سامنے آئی ہیں چونکہ روز بروز اس حوالے سے ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں لہٰذا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملزم نے اگرچہ پولیس کے سامنے اطراف جرم کیا ہے اور پولیس کے سامنے جو اطراف جرم ہوتا ہے اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی کیا اور یہ ایک بڑا قانونی نکتہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے علاوہ دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ قاتل کے والدین نے نور مقدم کے والدین کو ایک پیغام بھیجا ہے وہ بھی اس کی بھی تفصیلات بتاؤں گا کہ وہ کیا پیغام ہے اور پھر اس کے گھر میں مقتولہ کے گھر میں کیا صورتحال تھی اور اس کے علاوہ قاتل جو ہے اٹھارہ جولائی کو امریکہ جانے کیلئے بلکل تیار تھا اور گھر سے وہ گاڑی پہ نکل بھی پڑا تھا ساتھ مقتولہ بھی تھی پھر کیوں واپس آیا یہ بھی آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے اور پھر ایک عام بات یہ ہے کہ مقتولہ نور مقدم جو ہے وہ پچھلے تین دن سے قاتل کے ساتھ چپ کی ہوئی تھی اس کی کیا وجہ تھی اور پھر اس کے علاوہ ایک اہم انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ قاتل جو ہے وہ نشے کا بطرین عادی ہے اور مبینہ طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل رپورٹس میں ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ مقتولہ بھی ان چیزوں کی عادی تھی اور دونوں کے درمین یہ گہری دوستی دونے ایک دوسرے کے عادی بھی تھے اور ان چیزوں کے بھی عادی تھے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ساری تفصیلات جو ہے وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ہمیں معلوم ہوئی ہیں کچھ پولیس ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں اور کچھ ہماری اپنی ذات تحقیقات جو ہیں اس حوالے سے معلوم ہوئی ہیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ملزم جو ہے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے میں پیش کیا گیا تھا وہاں پہ اس نے اقبال جرم سے انکار کیا ہے اگرچہ تھا نا کسار میں اس نے اطراف جرم کیا تھا چونکہ پولیس کے سامنے جو اطراف کیا جاتا ہے اس کو قانونی درجہ حاصل نہیں ہوتا اور ملزم کسی بھی وقت عدالت میں جا کر یہ بیان دے سکتا ہے کہ میں نے پولیس کے ڈر سے پولیس کے دباؤ سے پولیس کی چھترول سے یہ بیان دیا کہ میں نے قتل کیا ہے لیکن جو قانونی حیثیت ہوتی ہے کسی بھی ایسے اقدام قتل یا قتل کی واردات میں وہ مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا بیان وہ قانونی حیثیت رکھتا ہے لہٰذا پولیس اس سلسلے میں تو ناکام ہے کہ اس نے باوجود کوشش کے ملزم کو وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے یہ اقبال جرم نہیں کروا سکی اور یہ پولیس کی ناکامی بھی کہی جا سکتی ہے اور پولیس کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت چونکہ کھاتے پیتے گرانے کا ملزم ہے اور اس کا جو کھانا ہے کھانے سے زیادہ اس کا نشہ ہے کیونکہ عام حالات میں پولیس جب بھی کسی نشہی کو گرفتار کرتی ہے وہ چھوٹے لیول کا اگر چرسی ہے تو اس کو چرس فرام کر دی جاتی ہے تاکہ وہ پولیس کے کھاتے میں نہ پڑے ماری نہ جائے اگر وہ ہرنچی ہے تو اس کو تھوڑی بہت ہرن دے کے زندہ رکھا جاتا ہے اور ان کی زمانت بھی اس لیے زیادہ جلدی ہو جاتی ہے تاکہ پولیس کے کھاتے جو ہیں وہ صاف رہے لیکن یہ ملزم جو ہے اس کی واردات یہ ہے کہ یہ کوکین اور آئس کا بطری نہ دی ہے اور مسدکہ ذرائع نے تصدیق کیا ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے تک کا نشہ کرتا رہا ہے اور اس میں کوکین اور آئس دونوں شامل ہیں اور جب یہ قاتل اور مقتولہ دونوں جب کٹھے تھے پچھلے تین دن سے قتل کی واردات سے پہلے جب یہ کٹھے تھے تو محصوف اس وقت بھی اس کے پاس نشہ بھی موجود تھا اور نشہ کی حالت میں بھی تھا اور پولیس کو ملنے والے جو پولیس نے کالیں ٹریس کی ہیں اس میں وہ منشات فراہم کرنے والا جو شخص ہے اس کی تفصیلات بھی ہیں اور چونکہ اس کا تو کاروبار ہے اس کا تو کاروبار میں یہ بہترین اس کا گاگتہ اور روزانہ کی بنیاد پر یہ چیزیں اس کو فراہم کرتا تھا تو ناظرین یہ خواہ کسی کو یہ بات بری لگے تو اسلامباد میں یہ کلچر عام ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مل کے نشہ کرتے ہیں اور اس میں کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے اور اگر آپ کوئی جاد آئے تو دو سال پہلے اسلامباد میں رات کے دو بجے ایک گاڑی جو ہے نالے میں جا گری سی جس کو ایک لڑکی چلا رہی تھی اور اس کی ساتھی تین لڑکیاں جو ہے ان کی موقع پر ڈیتھ ہو گی تھی لیکن پیچھے بیٹھا ہوا ایک لڑکا اور لڑکی موجزانہ طور پر بچ گئے تھے اور بعد ازاں یہ معلوم ہوا تھا وہ ایک ایسی ہی محفل سے اٹھ کے آئے تھے جہاں پہ انہوں نے آئس اور کوکین کا استعمال کیا ہوا تھا لہذا واقعی دارالحکومت میں آئس اور کوکین جو ہے اس کا استعمال عام ہے اور جس نوجوان کے پاس جس کھاتے پیتے گرانے کے نوجوان کے پاس کوکین یا آئس کی سولد موجود ہو لڑکیاں اس پہ مری جاتی ہیں اور وہ پرانا دور گیا کہ آپ نے پف بنایا خوبصورت وجی شکل بنائی تو لڑکی آپ پہ مر مٹے گی لیکن لڑکی آپ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس کوک یا آئس ہے یا نہیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس پہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو چونکہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی اداروں میں منشاعت عام ہوئی ہے اور کھاتے پیتے گرانوں کے بچے چونکہ بڑے تعلیمی اداروں میں پڑتے تھے لہٰذا بڑے تعلیمی اداروں میں اس منشاعت کا خاص طور پر کوکین اور آئس کا عام استعمال ہوا ہے تو ناظرین میں دوبارہ اسی طرف آتا ہوں یہ جو کیس ہے نور مقدم والا کہ اس حوالے سے کہ ملزم جو ہے اٹھارہ جولائی کو امریکہ جانا چاہتا تھا اور اس حوالے سے اس کی ٹکٹ بھی کنفرم تھی اٹھارہ اور انیس جولائی کی رات کو اس کا ٹریول ایجینٹ کا پانچ بار رابطہ ہوا لیکن اس نے آخری بار جو رابطہ کیا اس نے ٹریول ایجینٹ سے پوچھا کہ اگر میں نہ جاؤں امریکہ تو میری ٹکٹ کا کیا ہوگا تو ٹریول ایجینٹ نے کہا کہ آپ کی ٹکٹ زائے ہو جائے گی لیکن قاتل ظاہر جعفر کا اسرار تھا کہ میں آپ کو تین گھنٹے پہلے بتا رہا ہوں لہٰذا میرے تو پیسے زائے نہیں ہونے چاہیے تو اس پہ ٹریول ایجینٹ کا اسرار تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ٹکٹ منسوق کرا دی جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تین گھنٹے پہلے فلائٹ جو ہے وہ ائرپورٹ کے حوالے کر دی جاتی ہے وہاں کی انتظامیہ اس کا چار سنبھال لیتی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اور پھر قاتل کا اگلا سوال یہ تھا کہ اگر میں دس دن بعد جاؤں تو پھر کیا سلوک کیا جائے گا تو اس پہ ٹریول ایجینٹ کا کہنا تھا کہ اگر آپ دس دن بعد جائیں گے تو پھر جو قرائے کا فرق آئے گا آپ کو وہ ادا کرنا ہوگا اگر یہ ٹکٹ کینسل ہو جاتی ہے اور اگر کینسل نہیں ہوتی تو آپ کا ٹکٹ زائے تصور ہوگا پھر قاتل نے ایس ایم ایس کے ذریعے ٹریول ایجینٹ کو بتایا کہ میں امریکہ جاؤں گا لیکن ملزم نے جو کار رات تین بج کر اٹھاون منٹ پر کی وہ کار ٹریول ایجینٹ نے اٹینڈ نہیں کی قاتل نے ائرپورٹ جانے کے لیے ٹیکسی بھی منگوالی تھی اور بارہ بجے ٹیکسی ڈریور اس منحوس بنگلے کے باہر موجود تھا جہاں پہ مقتولہ نور مقدم کو بے دردی سے قتل کیا گیا لیکن قاتل کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ وہ انتظار کرے لہٰذا ٹیکسی ڈریور جو ہے وہ انتظار میں رہا اور پھر تقریباً چھتیس منٹ کے بعد اس نے دوبارہ ظاہر جعفر سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے تو ظاہر جعفر نے اس کو دوبارہ کہا کہ وہ انتظار کرے اور بتایا جاتا ہے کہ اس دوران دونوں کے درمیان اندر تقرار ہوتی رہی اور دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن رات بارہ بجے کر سات منٹ پر قاتل ظاہر جعفر نے ایک ہزار روپے اپنے چوکی دار کو دے کے بھیجا اور اس کو کہا کہ ٹیکسی ڈریور کو رخصت کر دے ٹیکسی ڈریور وہاں سے چلا گیا لیکن ٹیکسی ڈریور نے تقریباً ایک بجے دوبارہ ظاہر جعفر کو کال کی اور کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ہزار روپے بغیر سرورس کے ہی دیا لیکن اگر اب بھی آپ ائرپورٹ جانا چاہیں تو میری سرورس حاضر ہے میں آحضر ہو جاتا ہوں اور یہ رابطہ ٹیکسی ڈریور اور ظاہر جعفر کے درمیان رات ایک بج کے چالیس منٹ پر ہوا تھا جس پہ ظاہر جعفر نے ٹیکسی ڈریور سے کہا کہ آ جاؤ مجھے امریکہ جانا ہے لہٰذا ٹیکسی ڈریور جو ہے وہ دوبارہ وہاں پہنچ گیا اس بنگلے کے باہر ایف سیون فور میں جہاں پہ نور مقدم کو قتل کیا گیا ٹیکسی ڈریور وہاں دوبارہ پہنچ گیا اور سوا دو بجے ظاہر جعفر مقتولہ نور مقدم کے ہمرا باہر نکلا دونوں گاڑی میں سوار ہوئے اس وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ نور مقدم ننگے پہنچ ہی اور پھر یہ گاڑی تقریباً ایک کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد اگل سوم انٹرنیشنل انڈر پاس کے پاس پہنچیا ہے تو وہاں پہ پہنچ کے قاتل ظاہر جعفر نے یہ کہا کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے ائرپورٹ پہ نہیں پہنچ پائیں گے لہٰذا گاڑی کو واپس موڑ لیا جائے چنانچہ ڈریور نے گاڑی واپس موڑ لی اور ڈریور نے دو بج کر پینتیس منٹ پر انہیں دوبارہ گھر پہ اتار دیا اور ظاہر جعفر اپنا سمان لے کر اندر گیا جبکہ مقتولہ نور مقدم کے بارے میں پھر ذرائع نے بتایا کہ وہ اس وقت بھی ننگے پاؤں قاتل کے گھر میں واپس گئیں بتایا جاتا ہے کہ جب قاتل اور نور مقدم ائرپورٹ جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اس دوران بھی ان کے درمیان بحث و تقرار جاری رہی تھی تو ناظرین اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تین دن کے جسمانی رمانڈ کے بعد امید ہے کہ قاتل کا جسمانی رمانڈ ختم کر دیا جائے گا اور اس کو جوڈیشل رمانڈ پر اڑیالہ جیل بھی دیا جائے گا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ اس میں جو میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی کہ پولیس فیلحال صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہے اور دوسرا چونکہ مقتولہ نور مقدم جو ہے وہ قتل ہو چکی ہے لہذا اس حوالے سے پولیس کیونکہ ایسی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں کہ نور مقدم نے آخری میسج اپنی والدہ کو سات بجے کیا تھا اتنی ذمہ داری آپ ظاہر جعفر کے والدین پر ڈالتے ہیں تو نور مقدم کی حفاظت کے حوالے سے اتنی ہی ذمہ داری اس کی والدہ پر بھی آئید ہوتی تھی لہذا اس کی والدہ کو چاہیے تھا کہ متعلقہ تھانے میں فون کرتی ایسا نہیں ہے چونکہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم جو ہیں وہ سابق سفیر ہیں ایسا ممکن ہی نہیں کہ اسلامباد میں ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا اگر وہ پولیس کو اطلاع کرتے تو لازمی طور پہ پولیس وہاں پہنچتی اس کے بچی کو بچاتی تو میری درخواست ہوگی کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ بھی دیکھا جائے جو مقتولہ ہے تین دن سے اس کے مسلسل ساتھ تھی مقاتل کے آخر کیا وجہ تھی مسدقہ ذراہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو نشہ ہے یہ دونوں کو اکٹھے رکھا ہوا تھا اور دونے ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے ایسی وجہ نہیں ہے کہ اس کے گھر والوں کو مقتولہ کے گھر والوں کو پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہے اور دوسرا ناظرین میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ظاہر جعفر کے والدین کی طرف سے نور مقدم کے والدین کو بازابتہ پیغام پیجا گیا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں بہت دکھ ہے آپ کی بیٹی کے قتل کا اور غم کی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں ہم آپ کا کوئی خسارہ پورا نہیں کر سکتے ہم آپ کو خوشیاں نہیں لوٹا سکتے لہٰذا ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ظاہر جعفر کے والدین کا کہنا ہے کہ ہر موقع پہ ہم اپنے بیٹے کے اس اقدام کی مضمت کرتے رہیں گے اور ہم آپ سے معافی بھی چاہتے ہیں تو یہ پیغام جب مقتولہ کے گھر پہنچا ہے تو ان کے گھر میں تو ظاہری بات ہے اس کو فیلال تو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا ابھی تو وہ چاہتے ہیں کہ جہاں ظاہر جعفر کو پھانسی لگنی ہے یا اس کا سر کلم ہونا ہے تو اس کے ساتھ ان کے والدین کو بھی لگا دیا جائے چونکہ وہ اس وقت گصے میں ظاہر ہے ان کا گصہ اور غم اپنی جگہ پہ ہے لیکن پولیس کے لیے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قاتل کو زندہ رکھنا ہے اور قاتل بغیر نشے کے زندہ رہنا اس کا بڑا مشکل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن میں ہی اس کی شکل جو ہے بلکل جہازوں جیسی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ نشے کا وہ بھر پورا دی ہے اور پولیس کے لیے یہ بھی مجبوری ہے کہ تفتیش کو آگے رکھا جائے پھر اگلی مجبوری یہ ہے کہ وہ مہنگا ترین نشہ کرتا ہے خیر مہنگا ترین نشہ تو پیسے تو وہی دے گا لیکن اس کو نشہ کروانا ضروری ہے تفتیش آگے بڑھانے کے لیے شمشاد مانگڑ کو فیلہ علی اجازت دیجئے